السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج جو میں وظیفہ لے کے حاضر ہوں وہ سورہ بقرہ سے ہے سورہ بقرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے جو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے پارے شروع سے ہی سورہ بقرہ شروع ہے تو میں یہ وظیفہ لے کے آج آپ لوگ کے لئے حاضر ہوا ہوں تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لازت تک دیکھیں اور ان کا میں طریقہ بتاؤں گا پڑھنے کا اور ان کے فائدے بتاؤں گا سورہ بقرہ کا فائدہ یہ ہے گھر کے اندر جو بھی پریشانی ہو جننات کے اثرات ہو بیماری میں کوئی سخص مبتلا ہو یہ گھر میں اور کوئی بھی پریشانی ہو کاروبار کے لین سے آپ جڑے ہوئے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کار کھانے میں کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے تو کاروبار میں انشاءاللہ آپ کی ترقی ہوگی تو یہ سب فضائل ہیں اور گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہیں لڑائی جھگڑا ہیں یہ آفات یہ پریشانی سے آپ سورہ بقرہ سے کیسے بچیں گے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے یا سننے کے کیا فضائل ہیں کیا طریقہ ہے آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو ان تک دیکھیں میں سب طریقہ میں بتاؤں گا کہ کاروبار میں ترقی کیسے ہوگی کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بہت مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے یہ آپ عالموں سے بھی پتا کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یہ فائدہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے میں آپ لوگ کو میں سورہ بقرہ کا کچھ گھر کے بارے میں بتا دوں پہلے کہ گھر کے اندر اگر آپ گھر کے اندر اگر آپ سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو ایک وقت مقرر کر لیں وقت مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کہ آپ اس سورہ بقرہ کو روزانہ ایک سورہ بقرہ پڑھیں گے اور اکتالیس دن تک اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے چاہے صبح کے وقت ہو یا دوپہر میں ہو یا شام میں ہو لیکن ایک چیز آپ دھیان رکھیں گے کہ یہ بیالیس دن یا اکتالیس دن اکتالیس دن پڑھا لیں آپ گھر میں یا پڑھ لیں یا بیالیس دن آپ کے گھر کے اندر جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ وہ اکتالیس دن تک عمل پورا ہوتے ہوتے ہو آپ کے پریشانی جو ہے گھر کے اندر ختم ہو جائیں گے چاہے کوئی بیماری سے مبتلا ہو تو وہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرا لیں یا خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوالیں مدرسی کے بچے سے یا آپ کے گھر میں کوئی پڑھے لکھے ہیں قرآن جو بڑھیا پڑھنے والا ہوں ان سے پڑھوالیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی پلاتے رہیں انشاءاللہ جو بھی مریج ہوگو جو بھی بیماری مبتلا ہوں گے انشاءاللہ شفایاب ہوں گے اگر کوئی حضرات گصہ زیادہ کرتا ہو ان کو بھی پلا بے انشاءاللہ اس کے گصہ جو ہے تو جاتا رہے گا اگر کاروبار کے لئے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کارخانے میں یا دوکان میں کوئی بھی سخص ہو پڑھنے والا صحیح ہونا چاہیے قرآن یا مددسے کے بچے سا پڑھوالے تو بہت بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے تو آپ کارخانے میں روزانہ ایک سورہ بکڑا پڑھواوے اور بیالیس دن تک پڑھواوے اور جب بیالیس دن پورے ہو جائیں گے تو آپ اس کا فائدہ خود دیکھ لیں گے کہ ہمیں پڑھنے سے یا پڑھانے سے کیا فائدہ ہوا تو سورہ بکڑا کا بہت بڑی فضیلت ہے اور میں ایک بات میں ارض کر دوں کہ نماز کا بھی احتمام کریں نماز کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت خوشحالی پریشانی ختم اور کاروبار میں ترقی کاروبار میں خیر و برکت انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے آپ گناہوں سے بچنے کے احتمام کر لیں اور نماز کے پابندی کر لیں اور سورہ بکڑا آپ اگر پریشان ہے اس میں گھر کے حالات سے یا کارخانے کاروبار کے لائن سے پریشان ہے تو آپ اس عمل کو جرور کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو چلیے میں آپ لوگ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ وظیفہ کو آپ کسی بھی وقت اس سورہ بکڑا کو کسی وقت آپ گھر میں پڑھا سکتے ہیں کارخانے میں پڑھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں گھر کے اندر عورتیں پڑھ لیں تو بھی پڑھ سکتی ہے وہ تو تو اس میں کوئی حرج والی کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو آپ اس کو جو ایسا عمل میں لائے اور اس سے فائدہ اٹھائے انشاءاللہ آپ کو یہ ایک تالیس بھیالیس دن کے اندر دند میں آپ کو فائدہ سمجھ مجھے گا اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی آگے ویڈیو میں پھر ملقات ہوگی تو آپ لوگ ہمارے چینل امار اسلامی بات کو سپورٹ کریں اللہ تعالی آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہر پریشانی ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائیں خدا حافظ اللہ تعالی آپ لوگ کو سلامت رکھیں موسیقی